جائے شنیدیو مطروں میں سچن شرما آپ کا اپنے چینل پر سواکت کرتا ہوں اور شنیدیو سے پرارتنا کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگوں کو اپنا شرواد پردان کریں اور آپ سبھی لوگوں کی منوکامنا پوروڑ کریں جنوری ماسک راشی فل کو آپ لوگوں کا اتیاد ایک سپورٹ ملا جس کے لئے میں آپ لوگوں کا دھنیواد کرتا ہوں اور آشا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا سپورٹ مجھے ایسے ہی ملتا رہے گا یدی آپ ہماری چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے پروڈکٹس بھی خرید سکتے ہیں لنکس آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گا تو یدی آپ اگلے مہینے بھی اپنا ویڈیو سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے پرشنوں کے اتر جلدی چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ادھک سے ادھک لائک کریں جس سے آپ کو بھی لاب ہو اور ادھک سے ادھک لوگوں تک ہی ویڈیو پہنچ سکیں ہم اس ویڈیو میں صرف دھنو لگن کے جاتکوں کے لیے فروری 2022 کیسا رہے گا صرف اس پر چرچہ کریں گے اس ویڈیو کے الگ الگ سیکشن میں ہم چرچہ کریں گے آپ کے کیریئر سمبندت فروری کا مہینہ کیسا رہے گا آپ کے فائننس سمبندت فروری کا مہینہ کیسا رہے گا آپ کے رومین سمبندت فروری کا مہینہ کیسا رہے گا آپ کے فیملی سمبندت فروری کا مہینہ کیسا رہے گا آپ کے سواستے سمبندت فروری کا مہینہ کیسا رہے گا آپ کو کس رنگ کے وستر کس دن پہننے سے لاب ہو سکتا ہے اور کس دن آپ کو کس رنگ کے وستر نہیں پہننے اور رنت میں ہم چرچہ کریں گے ان مہتوپورن اپائیوں کی جنہیں فروری کے مہینے میں کرنے سے آپ کو لاب پرابت ہوگا تو یدی آپ یہ کنڈلی کے پرثم بھاو میں نو نمبر لکھا ہے اور اس کے ساتھ اسی بھاو میں لے لکھا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یدی آپ اپنی کنڈلی ہندی میں دیکھ رہے ہیں تو وہاں پرثم بھاو میں لے کے ستھان پر ہندی میں لہ لکھا ہوگا تو یہ ہے مارسک راشی فل فروری 2022 آپ کے لئے ہے باقی سب ہی لگن کے لئے آپ میرے دوسرے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس مہینے میں سوری دیو کا اور منگل دیو کا بہت ہی مہتوپورن راشی پریورتن ہے تو ان راشی پریورتن کا آپ کے کیریئر پر آپ کے پاریواری کے جیون پر اور آپ کے سواستے پر آپ کے فائننسز پر کیا پرباو پڑ سکتا ہے ان سب ہی وشیوں پر ڈیٹیل میں ہم اس ویڈیو میں چرچہ کریں گے تو چلی آگے بڑھتے ہوں سور پر ہم بات کرتے ہیں آپ کے کیریئر سمپندیت فروری کا مہینہ کیسا رہے گا ایک سے چودہ فروری تک قسم ہے آپ کی کنڈلی کچھ اس پرکار دیکھیں کہ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں ورطمان سوائے میں منگل دیو اور شکر دیو کی یوتی آپ کی کنڈلی کے لگن بھاو میں ہیں سوری دیو شنی دیو اور بدھ کی یوتی آپ کی کنڈلی کے دوسرے بھاو میں ہیں راہو آپ کی کنڈلی کے چھٹے بھاو میں ہیں کیتو آپ کی کنڈلی کے بارمے بھاو میں ہیں اور گروہ آپ کی کنڈلی کے تیسرے بھاو میں ہیں تو چلی چرچہ کرتے ہیں کہ ان سب ہی گرہوں کا آپ کے کیریئر پر کیا پرباو پڑ سکتا ہے اس سمیں سوری دیو آپ کی کنڈلی کے دوسرے بھاو میں ہیں سوری دیو کا دوسرے بھاو میں ہونا آپ کو آپ کی نوکری کو لے کر آپ کے کیریئر کو لے کر کسی پرکار کا تناؤ کسی پرکار کی معنصی پریشانی تھوڑی بڑھا سکتا ہے آپ کے من میں ایک پرکار کی چنتہ کا بھاو بن سکتا ہے یدی آپ کی نوکری میں پرموشن ہونی ہے تو اس میں بھی کسی پرکار کا ولم ہو سکتا ہے کسی پرکار کی بادہ آپ محسوس کر سکتے ہیں آپ یدی کسی پرکار کا فیملی بزنس چلا رہے ہیں تو اس میں وردی ہونے کی سمبھاو نہ بنتی ہے پرنتو کسی پرکار کا تناؤ بھی آپ کو یہاں دیکھنے کو مل سکتا ہے آپ تھوڑا سافدھان رہیں اپنے فیملی بزنس کی پرتی کسی پرکار کا کوئی نرڑے آپ نے جلدبازی میں نہیں لینا اس سمیں آپ کے من میں ایک اعصتھرتا کا بھاو بن سکتا ہے آپ میں آتم بل کی کمی آ سکتی ہے جس کے کارن آپ کا مانسک تناؤ تھوڑا بڑھ سکتا ہے اس سمیں جو لوگ شود جیسے کاررے سے جڑے ہیں جو لوگ سافٹویر ڈیولوپنٹ جیسے کاریوں میں ہیں جو لوگ کرشی سے جڑے ہیں ایسے جاتکوں کو کچھ شبفل دیکھنے کو مل سکتے ہیں سورے دیو کا دوسرے بھاو میں ہونا اس کا آپ کی سواستے پر کیا پر بھاو ڈال سکتا ہے اس پر ہم اپنے سواستے سمبندی سیکشن میں آگے چرچہ کریں گی ورطمان سوے میں مانگل دیو آپ کی کنڈلی کے لگن بھاو میں ہے جہاں سے مانگل دیو کی درشتی آپ کی کنڈلی کے سبتم بھاو پر چوتھے بھاو پر اور اشتم بھاو پر ہوگی مانگل دیو آپ کی کنڈلی میں پنجم بھاو کے سوامی بھی ہے اس کے کارن یہ آپ کے ویہوہار میں بدلاؤ لا سکتا ہے آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ کو کرود بھی آ سکتا ہے یہاں پر آپ کی سین شکتی تھوڑی کمزور پڑھ سکتی ہے آپ کسی بھی بات پر تورنت پرتیکریاں دینی سے پورو اس پر دو بار وچار عوشہ کریں آپ کے لئے اوچید رہے گا آپ کی یادرہیں آپ کے کارے میں بڑھنے کی سمبھاونا بھی یہاں بنتی ہیں جو لوگ پارٹنرشپ بزنس میں ہیں ان کے پارٹنرشپ بزنس میں تناؤں بہت ادک بڑھ سکتا ہے جس کے کارن آپ کے پارٹنرشپ بزنس میں درار بھی آ سکتی ہے اس سمیں آپ کو بہت ادک سائیم رکھنا ہوگا اور کسی بھی چھوٹی بات پر تورنت پرتیکریاں نہ دیں یہاں پر ایسے جاتکوں کو شکفل مل سکتے ہیں جو لوگ سپورٹس میں ہیں جو لوگ آرم فورسز میں ہیں جو لوگ کسی پرکار کے ایسے کارے میں ہیں جہاں پر آپ کو یادرہیں بہت ادک کرنی پڑتی ہیں منگل دیو کا لگن بھاو میں ہونا اس کا آپ کے پاریواریک جیون پر کیا پر بھاو پڑ سکتا ہے اس پر ہم اپنے فیملی ریلیٹڈ سیکشن میں آگے چرچہ کریں گے ورتوان سامین گروہ آپ کی کنڈلی کے تیسرے بھاو میں ہے گروہ کا تیسرے بھاو میں ہونا ایسے جاتک اپنے پتا اور اپنے گروہ جنوں کا آدر سمان کرتے ہیں آپ اپنی پرمپرہ اور سنسکرتی سے جڑے رہتے ہیں آپ کا بھاگیا آپ کا ساتھ دیتا ہے آپ یادی جیون کے کسی ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں آپ کو سمجھ نہیں آرہا کہ اب کیا ہوگا تو ایسے سمیں میں آپ کا بھاگیا آپ کو کچھ ایسا اوسر دیتا ہے کہ آپ کا جیون بدل جاتا ہے تو گروہ کا تیسرے بھاو میں ہونا آپ کو بھاگیاوان بنا سکتا ہے آپ کے رکے ہوئے کارے پنے پرہارم ہو سکتے ہیں آپ کا آدمیشوارش بھی تھوڑا بڑھ سکتا ہے یہاں پر یادی آپ کسی پرکار کے دھارمک اور ساماجی کارےوں سے جڑے ہیں اور یادی آپ دھارمک ستھل سے جڑ کر کسی پرکار کا کوئی بزنس چلا رہے ہیں کسی پرکار کا کوئی کارے کر رہے ہیں تو اس پرکار کے کارےوں میں آپ کو کچھ لاب ملنے کی سمبھاونا بنتی ہے آپ کو آنے والے سمیں میں سکاراتمک پرنام گروہ کے تیسرے بھاو کے دیکھنے کو ملیں گے یہاں پر آنے والے سمیں میں آپ کی نوکری کو لے کر آپ کے بزنس کو لے کر چھوٹی پڑی یاترہیں ہونے کی سمبھاونا بھی بن جاتی ہیں یہ یاترہیں آپ کی دھارمک ستھلوں پر بھی ہونے کی سمبھاونا بنتی ہے آپ یادی اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ کسی پرکار کا کوئی بزنس چلا رہے ہیں تو اس میں آپ کو سفلتہ ملتی دکھائے دے گی ایسے کسی بزنس میں آپ کو لاب ملنے کی سمبھاونا بنی ہوئی ہے ورطمان سوی میں شنیدیو سواراشی ہو کر آپ کی کنڈلی کے دوسرے بھاو میں ہیں شنیدیو کا دوسرے بھاو میں ہونا آپ کو کسی پرکار کا مانسکتہ نہ دے سکتا ہے آپ کو تھوڑا آلسی بھی بنا سکتا ہے آپ سماج سے اپنی فیملی سے اپنے کٹومب سے بھی دور ہو سکتے ہیں آپ کا انٹرسٹ اپنی فیملی میں تھوڑا کم ہوتا دکھائی دے گا آپ کو اپنے کاریہ میں ادھک روچی رہے گی آپ اپنے ورک لائف کو بیلنس کرنے میں بھی اسمرت اپنے آپ کو پا سکتے ہیں ورطمان صحیح میں شنیدیو آپ کی کنڈلی کی دوسرے بھاو میں ہیں آپ شنیدیو کی اپاہ عوشہ کریں آپ کو لائف ملے گا ورطمان صحیح میں راہو آپ کی کنڈلی کے چھٹے بھاو میں ہیں جس کے کارن جو جاتک ویدیش جانا چاہتے ہیں جو جاتک ویدیش میں نوکری ڈھونڈ رہے ہیں اور ان کو سفلتہ نہیں مل پا رہی تھی تو آپ کو یہاں کسی پرکار کا کوئی شب اوثر اپنے ویدیش سے سمبندت کسی بھی کارنے میں ملنے کی سمبھاونا یہاں بہت پربل ہے آپ یادی امپورٹ ایکسپورٹ کے کارنے سے جڑے ہیں تو یہاں آپ کو کچھ اچھے اوثر ملتے دکھائی دیں گے آپ کو یہاں اپنے بزنس میں شب فل دیکھنے کو ملیں گے آپ اپنے دشمنوں پر اپنے پرتیدوندیوں پر بھاری پڑھ سکتے ہیں آپ کو انٹرویو میں سفلتہ ملنے کی سمبھاونا بھی بہت پربل ہے پندرہ سے چھبیس فروری تک کا سمیں آپ کی کنڈلی کو جس پرکار دیکھے گی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس سمیں میں سوری دیو کا گوچر آپ کی کنڈلی کے دوسرے بھاو سے آپ کی کنڈلی کے تیسرے بھاو میں ہوگا کنڈلی کے تیسرے بھاو میں گروہ اور سورے کی یوتی آپ کو کسی پرکار کے دھرم کرم کے کارنے کی طرف ادھک آکرشت کر سکتی ہیں اس سمیں آپ کسی پرکار کے دھرم کرم کے کاریوں میں سمیلت ہو سکتے ہیں اس سمیں آپ کی یاترہ کسی پرکار کے دھرم میں کس تھل پر بھی ہو سکتی ہیں آپ کے من میں جو چنتہ کا بھاو اپنے کیریئر کو لے کر بنا ہوا تھا اپنی نوکری کو لے کر بنا ہوا تھا وہ یہاں سمافت ہوتا دکھائی دے گا آپ میں ایک سکاراتمک ارجہ کا پروہ ہوگا آپ کے کانفیڈنس میں وردی ہوگی آپ کا آتنبل بڑھے گا آپ یادی سوشل میڈیا کے مادیہم سے جڑ کر کسی پرکار کا کوئی بزنس کر رہے ہیں کسی پرکار کا کوئی کارے کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو سفلتہ ملتی دکھائی دے گی چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ یادی کسی پرکار کوئی بزنس آپ کر رہے ہیں تو اس میں بھی وردی ہونے کی سمبھاو نیاں بنتی ہے یادی پچھلے کچھ سمیے سے آپ کا بھاگے آپ کا ساتھ نہیں دے رہا تھا آپ کے بھاگے کے کارل آپ کے کارل رکھ گئے تھے اس میں ویلمب ہو رہا تھا تو وہ یہاں سماپت ہوگا آپ کا بھاگے آپ کا ساتھ دیتا دکھائی دے گا چھبیس سے اٹھائیس فروری تک کا سمیہ آپ کی کنڈلی کچھ اس پرکار دکھے گی جیسا آپ دیکھ رہے ہیں اس سمیہ میں منگل دیو اور شکر دیو کا گوچر آپ کی کنڈلی کے لگن بھاو سے آپ کی کنڈلی کے دوسرے بھاو میں اپنی اچھ کی راشی میں ہوگا اور منگل دیو آپ کی کنڈلی کے پنچم بھاو کے سوامی بھی ہیں جہاں سے منگل دیو کے درشتے آپ کی کنڈلی کے پنچم بھاو پر اشٹم بھاو پر اور نوم بھاو پر ہوگی منگل دیو کا یہ گوچر آپ کے لیے اتینت لاب کاری گوچر رہ سکتا ہے جس کے کارن یہ سمیں آپ کو کسی پرکار کا اکسمات لاب دلوا سکتا ہے یا آپ کا کسی پرکار کا کوئی انٹرویو ہے اس میں آپ کو اکسمات سکارات مقفل یہاں دیکھنے کو مل سکتے ہیں کسی پرکار کے بزنس کو لے کر آپ کو اکسمات لاب مل سکتا ہے آپ جدی فیملی بزنس چلا رہے ہیں تو اس میں بھی کسی پرکار کا سکارات مقفل یہاں ملنے کی سنبھاونا بہت پربل ہے پرنتو آپ کے فیملی بزنس میں تناؤ بھی تھوڑا بڑھ سکتا ہے جو لوگ پارٹنرشپ بزنس میں ہیں ان کے پارٹنرشپ بزنس کو لے کر تناؤ تھوڑا کم ہوتا دکھائی دے گا آپ کے پارٹنرز کی بیچ بھی کسی پرکار کا بن موٹا یادی پچھلے کچھ سمیہ میں چل رہا تھا وہ یہاں سمات ہوتا دکھائی دے گا اس سمیہ میں سوری دیو اور منگل دیو کی درشتی آپ کی کنڈلی کے بھاگے بھاو پر ہونے کے کارن آپ کا بھاگے آپ کا ساتھ دے گا آپ کے رکے ہوئے کارے پنہ پرارمب ہونے کی سمبھاونا بہت پربل ہے منگل دیو کا دوسرے بھاو میں ہونا اس کا آپ کے سواستے پر کیا پر بھاو ڈال چکتا ہے اس پر ہم اپنے سواستے سمبندی سیکشن میں آگے چرچہ کریں گے تو یہ تھا آپ کے کیریئر سمبندیت فروری کا مہینہ کیسا رہے گا چلی آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں آپ کے سواستے سمبندیت فروری کا مہینہ کیسا رہے گا فروری کا مہینہ آپ کے سواستے کے لیے سکاراتمک سمیہ نہیں ہے کیونکہ اس مہینے میں سوری دیو اور منگل دیو کا گوشر آپ کی کنڈلی کے دوسرے بھاو میں ہوگا اس مہینے میں ایسے جاتکوں کو تھوڑا ادھک ساترک رہنا ہوگا تھوڑا ادھک ساوڑان رہنا ہوگا یدی آپ کو پیٹ کے نیچ لے حصے سے سمبندیت اتھو آپ کے مستشک سے سمبندیت کسی پرکاری کوئی سمسیا چل رہی ہے مالیج آپ کو مائیگرین کی سمسیا ہے مالیج آپ کی سر میں درد رہتا ہے تو وہ یہاں آپ کو ادھک پریشانی میں ڈال سکتی ہے جس کے کارن آپ کو نیند آنے میں بھی سمسیا ہو سکتی ہے آپ یدی واہن چلاتے ہیں اتھو آپ جم جاتے ہیں تو اس سمیہ تھوڑا سافدھان رہیں جو مہلائیں گرودی ہیں انہیں فروری کے مہینے میں بہت ادھک سافدھان رہنا ہوگا آپ یہاں کسی بھی پرکار کا کوئی ایسا کارے نہ کریں جس سے آپ کی سواستے پر اس کا نکار آتمک پربھاؤ پڑے آٹھ سے دس فروری اور بائیس سے چوبیس فروری کی بیچ آپ کو مانسک پریشانی بڑھ سکتی ہے آپ کو یہاں نیند آنے میں بھی سمسیا اتپن ہو سکتی ہے آپ میلٹیشن اوشے کریں کیونکہ یہاں پر آپ کی بیچینی بھی بہت ادھک بڑھنے کی سمبھاونا بنتی ہے آپ کو کیا اوپائے کرنے ہیں میں نے اوپائے سیکشنیں بتائیں ہیں آپ کو اوشے کریں آپ کو لاب ملے گا تو یہ تھا آپ کے سواستے سمبندیت فروری کا مہینہ کیسا رہے گا چلیے آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں آپ کے فائننس اور ویت سمبندیت فروری کا مہینہ کیسا رہے گا یہ مہینہ آپ کے ویت کے لیے سکار آتمک سمیہ رہے گا پچھلے کچھ سمیہ سے کسی پرکار کا تناؤ یدی آپ کے ویت کو لے کر بنا ہوا تھا وہ یہاں دور ہوگا آپ پر یدی کسی پرکار کا کوئی لون چل رہا تھا تو اس سے بھی آپ کو راحت ملنے کی سمبھاونا بنتی ہے پرنتو آپ کے خرچے آپ کے سواستے کو لے کر بڑھ سکتے ہیں تھوڑا ستر رہیں تین سے پانچ فروری اور بائیس سے چوبیس فروری آپ کو کہیں سے اکسمات دھنلا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ نے پہلے کہیں پر نیویش کیا ہو اور آپ کو وہاں سے ریٹرن نہیں مل پا رہا تھا تو وہاں سے ریٹرن ملنے کی سمبھاونا بھی ہاں بنتی ہے کسی پرکار کی پروپرٹی سے بھی آپ کو دھنلا ہو سکتا ہے تین سے پچیس فروری کو آپ کا من بھرمیت ہو سکتا ہے آپ اپنے فائننس سمبندت کسی پرکار کا کوئی غلط نردہ ہاں لے سکتے ہیں جس کے کارن آپ کا مانسک تناو بڑھ سکتا ہے کہیں بھی کسی پرکار کا کوئی نیویش نہ کریں آپ کو ہانی ہو سکتی ہے دیکھیں یہاں آپ کو کسی کو پیسہ اُدھار بھی نہیں دینا اس کا بھی آپ نے وشیج دھیان رکھنا ہے تو یہ تھا آپ کے فائننس اور ویچ سمبندت فروری کا مہینہ کیسا رہے گا چلی آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں آپ کے رومینس اور پریم سمبندت فروری کا مہینہ کیسا رہے گا جو لوگ سنگل ہیں وہ 20 سے 24 فروری کے بیچ کسی پرکار کے ریلیشنشپ میں اس کا بھی آپ نے وشیج دھیان رکھنا ہے جو لوگ ریلیشنشپ میں ہیں ان کے لیے 24 فروری تک کا سمیں اترے سکارات مقفل نہیں دے گا آپ کو اس سمیں میں تھوڑا سا عوضان رہنا ہوگا آپ کو تھوڑا سائیم رکھنا ہوگا آپ کسی بات پر کروڈ کر سکتے ہیں جس کے کارن آپ کا آپسی تناو ادھگ بڑھ سکتا ہے آپ کو اپنے پارٹنر کی بات کو بھی مہتوطہ دینی ہوگی اس سمیں میں آپ کو کسی بات کو لے کر تناو بڑھتا دکھائی دے گا جس کے کارن آپ کے رشتوں میں کھٹاس آ سکتی ہے آپ کو تھوڑا فلیکسیبل رہنا ہوگا آپ تھوڑا سائیم رکھیں یہاں پر آپ کے ویوہار میں چڑھ چڑھا پن تھوڑا بڑھ سکتا ہے جس کے کارن آپ کے آپسی مدبید بڑھتے دکھائی دیں گی تو یہ تھا آپ کے رومانس اور پریم سمبندت فروری کا مہینہ کیسا رہے گا چلیا آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں آپ کے پریوار سمبندت فروری کا مہینہ کیسا رہے گا 18 فروری تک کا سمیں آپ کے ویوہاری جیون میں تناو بڑھا سکتا ہے یہ سمیں سکار اتمک سمیں نہیں ہے اتنا اپیوک سمیں جدی پچھلے کچھ سمیں سے آپ کا کسی پرکار کا کوئی تناو آپ کے ویوہاری جیون میں بنا ہوا تھا وہ یہاں دور ہوگا آپ کے سمبند سدھریں گے آپ کے سمبندوں میں مجبوطی آنے کی سمبھاو بنتی ہے 14 فروری تک کا سمیں آپ کے پتہ کے ساتھ تناو کے اسطھیتی بڑھتی دکھائی دے گی یہ تناو آپ کے فیملی بزنس کو لے کر بھی ہو سکتا ہے یہ تناو آپ کے مطبید کے کارن ہو سکتا ہے 14 فروری کے بعد سمیں آپ کے پتہ کے ساتھ سدھر دکھائی دیں گے کسی بھی پرکار کا تناو دور ہوتا دکھائی دے گا 24 فروری کے بعد سمیں آپ کے رشتے ساتھ رنگ کے وصر اور سفید رنگ کے وصر نہیں دھارن کرنے ہیں اس دن آپ نے چاندی کی مالا اتوہ انگوٹی بھی دھارن کر رکھے تو اس کو بھی اتار دیں آپ کے لئے اپیوکت رہے گا آپ سفید رنگ کے وصر 3 سے 5 فروری اور 22 فروری کو دھارن ہوگا آپ 9 فروری کو 7 بج 5 منٹ پر سورے دیو کو جل روپت کریں اور اس دن آپ گڑ اور روٹی گاہ کو اتوہ کسی گوشالہ میں دان کریں آپ 15 فروری کو 7 بج شام 6 بج 10 منٹ کی بیچ کالی ڈڈت کی ڈال ایک ماتھیں پر حلدی کا تلق لگا کر رکھیں آپ روز سوری آس کے بعد کتوں کو اتوہ مچھلی کو بج نمشے کروائیں جن جات کو ویوہ نہیں پا رہا رہا ہے انہیں 14 فروری 28 فروری کو پردوش ورط کرنا ہے اس دن آپ سورے ادھے سے پور اٹھیں سنان کریں شیو مندر جائیں وہاں بیٹھ کر اپنے ایک سوار بار اوم نمشی منتق جواب نے کرنا ہے اس دن آپ شیو 40 پڑھنے چھوٹی کا نیا کو بوجن کھلائیں اس